ان خواتین سے سرکار نے جو شادیاں فرمائیں اس کے چار طرح کے مقاصد علماء نے بیان فرمائے تعلیمی مقاصد تشریح مقاصد سماجی مقاصد اور سیاسی مقاصد یہ چار مقاصد تھے جن کے پیش نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں فرمائیں اللہ پاک کے پیارے معبوس صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر اس کائنات میں معبوس ہوئے وہ دین صرف مردوں کے لئے دین نہیں تھا بلکہ وہ دین جیسے مردوں کے لئے عام تھا اور عام تھا ایسی خواتین کے لئے اور امت تقریباً آدھے سے زائد امت اس صرف نازق خواتین پر مجتمع ہے مرد تھوڑے اور خواتین زیادہ ہیں جب خواتین زیادہ ہیں تو شریعت کے اندر فرہ کے اندر مسائل زیادہ تر خواتین سے ریلیٹڈ ہیں زیادہ مسائل طہارت کے پاکیزگی کے ہلت کے غرمت کے ان کا تعلق خواتین کے ساتھ ہیں جب خواتین زیادہ بھی ہے تعلقات میں اور مسائل زیادہ خواتین سے متعلقہ ہے تو پھر ضرورت تھی ان خواتین کی تعلیم کے لئے ان خواتین کی تربیت کے لئے ایسی پاک باز اور پاک دینت خواتین کا انتخاب کیا جائے جو اللہ پاک پیار مابوب کے غرمے رہے اللہ کے نبی سے دین سیکھیں اور آگے امت کی خواتین تک دین کو پہنچائیں زیادہ تر مسائل طہارت سے ریلیٹڈ ہے اب کوئی بھی خاتون حیث کے مسائل نفاس کے مسائل استعاذہ کے مسائل طہارت اور پاکیزگی کے مسائل کسی بھی مرسے ڈا رکڑی آزادانہ نہیں پوچھ سکتی کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اندر ایک خاص چیز رکھی ہے ایک خاص طاقت رکھی ہے ایک خاص نعمت رکھی ہے اور اس نعمت کا نام حیاء ہے حیاء ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے اور حیاء کی وجہ سے مرد اور عورت کے دیمیان ایک جو فرہ رکھا کیا ہے کہ مرد عور سے اور عورت مرد سے حیاء کرتی ہے اب خواتین ایسے مسائل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دائرہ رلدی نہیں پوچھ سکتے تھیں اس لئے اللہ پاکی پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کا انتخاب فرمایا جو ذہین ہو جو فتین ہو جو پاکباز ہو اور جو اس دین کے پیغام میں میری ممدوں معاون بنے میرے پیغام کو میری امت کی خواتین تک پہنچائیں اس مقصد کے لئے اللہ پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں فرمائیں ایک خاتون سے پوری امت کی خواتین تک اسلام کا دین کا پیغام پہنچانا یہ نامنگدہ جب اللہ پاک کے پیارے محبوب مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور پھر جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اس مکہ فتح ہونے کے بعد امت میں بہت زیادہ حضاب ہوتا ہے بہت سے لوگ حلقہ بغوش اسلام ہوتے ہیں اسلام بہت بڑھتا ہے بہت سے لوگ اسلام کے دامن کرم میں آتے ہیں تو جو لوگ آئے ان کی بیبیاں بھی آئیں ان کی بینیں بھی آئیں ان کی بیڑیاں بھی آئیں ان کی ماں بھی آئیں اب ان خواتین کو اسلام کے نظام سے مطارف کروانے کے لئے دین سکھانے کے لئے ان کو طہارت اور پاکیزگی کے مسائل بتانے کے لئے ایسی خواتین کی ضرورتی جو خواتین اللہ کے معبوب کے قریب رہے اللہ کے معبوب سے دین سیکھیں اور پھر امت کی خواتین تک وہ پیغام پہنچائیں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ شرم و آئیہ علماء فرماتے ہیں کہ حجلہ اروسی میں وہ خاتون جو پہلی رات اپنے مرد کے گھر اپنے اس مرد کے بیڑ پیٹ پر گزارتی ہے وہ پہلی رات جسے شب زوفاب کہتے ہیں وہ پہلی رات جو خاتون کے اپنے مرد کے بعد ہوتی ہے اس وقت عورت بڑی شرم و آئیہ والی ہوتی ہے فرمایا اتنا شرم و آئیہ شب زوفاب اس عورت کے پاس نہیں ہوتا جتنا اللہ پاہ نے اپنے معبوب کو شرم و آئیہ آتا فرمایا تھا اس کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوا کہ اللہ کے معبوب کے سامنے خواتین آ گئیں اور انہوں نے مسائل طہارت سرکار سے پوچھے اب جب انہوں نے سرکار سے مسائل پوچھے تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائر اقلی و حضار کے ساتھ مسائل بیان نہیں فرمائے بلکہ سرکار نے اشارہ اور کنائے کے ساتھ ان کو مسائل سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ خواتین جب مسئلہ نہ سمجھ سکی تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ازوائی کے طرح منتقل فرمایا پچھلی جمعہ المبارک پر میں نے ایک مسائل آپ کے سامنے بیان کی تھی جب ایک خاتون نے جب وہ حیث کے بعد جب عورت پاک ہوتی ہے تو نہانے کا مسئلہ کے عورت ناپاکی سے پاکی کی طرف آتے وقت کیسے اتحارت حاصل کرے اس خاتون نے مسئلہ پوچھا تو آگا گریم صلی اللہ علیہ وسلم شرما گئے کہ اب اس خاتون کو میں کیسے باتا ہوں کہ تم نے کیسے اتحارت حاصل کرنی ہے اللہ کے محبوب نے اشارت کہا فرمایا ایک روئی کا گالا لو روئی کا ٹوڑا لو اور اس سے اتحارت حاصل کر لو اب وہ عورت حیرار ہوگر کہتی ہے یاد تو اللہ گسل تو پانی کے ساتھ ہوتا ہے گسل تو انسان پانی سے حاصل کرتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں روئی کا ایک ٹوڑا لو اور اس سے اتحارت حاصل کر لو یاد تو اللہ کیسے سرکان نے دوبارہ یہی کلمات جب سہ بار سرکان نے یہ کلمات ریپیٹ کیے تو حیرت عائشہ ستگاہ فرماتی ہے میں پاس گھڑی تھی میں نے اس عورت کا بازو پگڑا زوا سے کھینے کر اندر لے گئی اور جا کر کہا نادان اللہ کے رسول تم سے حیاء کر رہے ہیں مسئلہ تو حارت کا ہے مسئلہ پاکیزگی کا ہے عورت کی ذاتی پسل جب وہ لائف کا مسئلہ ہے سرکار حیاء کر رہے ہیں سرکار کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روئی کا ٹوڑا لو اور اس مقامیں خاص پر رکھو جہاں سے خون نکالتا ہے وہ روئی سارا خون چوز لے گی جب خون خوشک ہو جائے گا اس کے بعد پانی کے ساتھ تارتہ سلکا لینا ان مقاصد کے پیش نظر کہ خواتین کو دین کا پیغام پہنچایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیوہ خواتین کا انتخاب کیا جو چہاندیدہ خواتین تھی سرکار کی ازواج متحرات میں ایک بی بی ایش اسدیکر دی اللہ تعالیٰ نہ ہے جو باغرہ ہے جو کماری ہے باغی تمام خواتین بیوہ یا متعلقہ خواتین ہے اور یہ خاتون جو باغرہ خاتون ہے اللہ پاک نے ان کو اتنی عقل اتنی زہانت اتنی فتحانت اتنا قام باغی دا خواتین نہیں کر سکی جتنا اس ایک باغرہ خاتون نے دین کا پیغام امت تک پہنچایا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے مقاصد میں پہلا مقصد تو تعلیمی مقاصد تھا کہ دین اسلام کا پیغام امتی خواتین تک پہنچانے کے لئے قصد سے ایسی خواتین کی ضرورت تھی کہ جو خواتین اللہ کے رسول کے گھر میں رہے اور بینہ نکاح کے غیر مرم قاتون کسی مرد کے گھر نہیں رہ سکتی لہذا سرکار نے ان کو اپنی زوجیت میں قبول کیا ان کو اپنے نکاح میں لیا پھر نکاح میں لے کر پھر سرکار نے ان کی تربیت کی ان کو دین کے مسائل بتائے سکھائے پھر امت کی خواتین ان پاک پاک خواتین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی اپنا مسئلہ بیان کرتی تھی اگر ان کو اس مسئلے کا علم ہوتا تو دائرگری ان خواتین کو اس مسئلے سے آگاہ کر دیتی اگر ان کو علم نہ ہوتا تو کہتی کل آنا یا کچھ دیر کے بعد آنا جب اللہ رسول گھر آئیں گے ہم مسئلہ پوچھیں گی جب سرکار مسئلے کا حال بتائیں گے تو ہم تو ان کو بتا دیں گی ان مقاصد کے پیش نظر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیہ فرمائی یہ پہلا مقصد تعلیمی مقصد تھا